اب کے رت بدلے تو شاید نیا ہو جائے گا سوکتا پودھا سہن کا پھر سے ہرا ہو جائے گا سر جھکاؤ گے تو سب رشتے رہیں گے برقرار سر اٹھاؤ گے تو ہر منظر خفا ہو جائے گا اور بارشیں آئیں تو سب رنگین چہرے دھل گئے اور بارشیں آئیں تو سب رنگین چہرے دھل گئے کیا خبر تھی جعوید کی موسم بے مزا ہو جائے گا یہ جعوید احمد فنکار کی قویتہ تھی اس کے ساتھ میں انوکپور آپ سب کا سواغت کرتا ہوں اس شو میں جس کا نام ہے سوہانہ سفر وید انوکپور صرف 92.7 بگفنکر آج کی محفل ہمیشہ کی طرح سدا بہار نغموں سے ہوگی بھری ہوئی ساتھ میں ہوں گی دل فریب داستہ نے مدھبالا کے نام پر رازی نہیں تھے نرماتا پھر کیسے بنی مدھبالا فلم کی ہیروین کیا ہوا جب دھرمیندر اور ان کے دوست بینا ٹکٹ ریل یاترہ کر رہے تھے اور اچانک سامنے آ گیا ٹی ٹی تت پسچات ہمارے ریگلر سیگمنٹس تم نے پکارا اور ہم چلے آئے اس کے بعد دل نے پھر یاد کیا جہاں آج یاد کریں گے گریٹ آشا پارک کو پانچوے نمبر پر ری میڈ ان انڈیا سیگمنٹ اور انت میں ہمارے شروتہ کا پرشن آج کا پرشن ہے کہ مِثُن چکرورتی کی پہلی فلم کون سی تھی اس کا جواب آخری سیگمنٹ میں تو چلیے پریمتروں آغاز کرتے ہیں 92.7 بگ ایف ایم کے فلمی دنیا کے سوہانے سفر کا اس نغمے کے ساتھ ویلکم بیک تو 92.7 بگ ایف ایم بات 1948 کی ہے اشوک کمار اور ساواک وچا مل کر ایک فلم پروڈیوز کر رہے تھے ٹائٹل محل محل کو ڈریکٹ کر رہے تھے کمال امرو ہی اشوک کمار پہلے سے ہی ہیرو ڈیسائیڈ تھے تلاش تھی تو ایک ہیروین کی ساواک وچا چاہتے تھے کہ سوریہ فلم کی ہیروین بنے لیکن کمال امرو ہی کا ماننا تھا کہ کہانی کے حساب سے مدھوالا بہتر رہے گی مدھوالا کے نام پر اشوک کمار بھی پوری طرح سہمت نہیں تھے کیونکہ تب تک مدھوالا کی صرف ایک ہی فلم ریلیز ہوئی تھی نیل کمل اور وہ بھی فلاپ ہو گئی تھی لیکن کمال امرو ہی کی زد کی وجہ سے اشوک کمار چپ رہے مدھوالا کے نام پر ساواک وچا جب نہیں مانے تو کمال امرو ہی نے ان سے کہا کہ آپ مدھوالا کا سکرین ٹیسٹ لے لیجے اور اگر تب بھی آپ کو لگے کہ مدھوالا اس فلم کے لیے پرفیکٹ چوائس نہیں ہے تو پھر میں سوریہ کو ہی سائن کر لوں گا کمال امرو ہی کا دل رکھنے کے لیے اشوک کمار نے ساواک وچا کو سکرین ٹیسٹ کے لیے رازی کر لیا ساواک وچا کو شاید پتا تھا کہ مدھوالا کا سکرین ٹیسٹ ہوا تو مدھوالا فائنل ہو جائے گی اس لیے انہوں نے کیمرمن جوزف ویسرچنگ سے کہا کہ ایسی لائٹنگ کرنا کہ مدھوالا خوبصورت نہ دکھے کیمرمن نے دوستی کا فرض نبھایا اور جو سکرین ٹیسٹ ہوا اسے دیکھ کر کوئی بھی مدھوالا سے پرہویت نہیں ہوا کمال امرو ہی پھر بھی آڑے رہے اور انہوں نے کہا دوبارہ سکرین ٹیسٹ ہونا چاہیے اس بار کمال نے سکرین ٹیسٹ کی باگڈور پوری طرح سے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اپنے ویزن سے لائٹنگ کروائی سکرین ٹیسٹ شوٹ کیا اس کے بعد جیسا کمال نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا جس نے بھی سکرین ٹیسٹ دیکھا مدھوالا کی خوبصورتی اور اداوں کا قائل ہو گیا اور مدھوالا بن گئی فلم محل کی ہیروین محل ہندی سینیما میں ایک میل کا پتھر ہے محل سے ہندی فلموں کی دنیا میں تین پرتبھائیں چمکی خود کمال امروہی مدھوالا اور لطا منگیشکر کیا ہوا جب دھرمیدر ان کے دوست بنا ٹکٹ ریل یاترہ کر رہے تھے اور اچانک سامنے آ گیا ٹی ٹی یہ دلچسپ کہانی بتاؤں گا واپس آ کر آپ سنتے رہیے سوہانہ سفر ویدنو کپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر بات ہے 1960 کی دھرمیدر ان دنوں فلموں میں اپنے پاؤں جمانے کیلئے سنگھرش کر رہے تھے اس دوران زیادہ تر فلمی سٹرگلرز کا اڈا ہوا کرتا تھا بمبئی کا باندرہ علاقہ ایک دن دھرمیدر کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ لیخک پھنیشور ناتھ رینو آئے اور بولے کہ میں گوشتھی میں بھاگ لینے کنگ سرکل جا رہا ہوں تم لوگ بھی ساتھ چلو رینو جی کی بات دھرمیدر اور مطروں سے ٹالی نہیں گئی اور دھرمیدر اور ان کا ایک پترکار دوست اور ایک اور ایک ٹر بلبیر چل دیئے رینو جی کے ساتھ ٹکٹ خریدنے کی باری آئی تو تینوں کے پاس پیسے نہیں تھے اور رینو جی سے پیسے مانگنا انہیں اچت نہیں لگا لہٰذا تینوں بینا ٹکٹ چل پڑے یہ لوگ بینا ٹکٹ ٹرین میں چڑھ تو گئے مگر دربھاگے دیکھے کہ اچانک مہم سٹیشن پر ایک ٹیٹی ان کے ڈبے میں چڑھ گیا ٹیٹی کو دیکھتے ہی تینوں کے ہوش اڑ گئے پکڑے جانے کا پورا چانس تھا ٹیٹی دوسروں کا ٹکٹ چیک کرتا ہوا تیزی سے ان تینوں کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا اور تینوں یہ دعا کر رہے تھے کہ جلدی سے king circle station آئے اور یہ اتر جائے لیکن ٹیٹی ان کے سامنے پہاڑ کی طرح آ کر کھڑا ہو گیا تب ہی دھرمیندر کی نظر ٹیٹی کی نیم پلیٹ پر پڑی س پ پانڈے ٹیٹی کا نام تھا س پ پانڈے پانڈے سرنیم دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ پانڈے کہاں سے آئے ہیں دھرمیندر کا دماغ چلا اور انہوں نے پانڈے جی کی بھاشا میں بتیانہ شروع کر دیا ارے پانڈے جی کئیسے ہیں اس کھچڑا لائن میں آپ کئیسے چل رہے ہیں پہلے تو آپ مین لائن میں تھے نا اچھے ٹیٹی پانڈے جی کو لگا جیسے سچمون ان کا کوئی ہمدرد ان کے گاؤں کا کوئی مل گیا ہو اور دھرمیندر نے اپنی بات جاری رکھی اور بولتے چلے گئے گاؤں گا ہے کے نہیں موسی جی کیسی ہیں بال بچے کھیتی باڑی سب ٹھیک نہ ہوا دھرمیندر نے پانڈے جی کو اپنی باتوں میں اُلجھائے رکھا اور ایسا اُلجھائیا کہ باتوں باتوں میں king circle station آ گیا اور دھرمیندر اپنے دوستوں کا ہاتھ پکڑ کے ٹی ٹی پانڈے جی کو رام رام کہتے ہوئے ڈبے سے نیچے اُتر گئے اگلا سیگمنٹ ہوگا تم نے پکارا اور ہم چلے آئے جس میں 92.7 کے listeners ہم کو phone لگائیں گے اور کریں گے ہم سے باتچیت یہ باتچیت بس تھوڑی ہی دیر میں آپ سنتے رہیے 92.7 بگ ایف ایم پر سوہانہ سفر وید انو کپور ویلکم بیک تو 92.7 بگ ایف ایم نمسکار انو کپور بول رہا ہوں کونسا بول رہے ہیں میں آجے phone لگرین بول رہا ہوں سر کہاں سے بول رہے ہیں آجے بھائی میں بڑو دا سے بول رہا ہوں بڑو دا سے ارے واہ 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 کلا کی نگری ہے بڑو دا گجرات جی جی کیسے ہیں آپ بڑیا ہے سر بس ابھی گوالیر میں پڑھا ہوں اور گوالیر میں سٹل ہو گیا آجہ گوالیر میں شکشہ ہوئی آپ کی ہاں نینٹی ڈیٹی تک انگیریلنگ کالیجز اچھا 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 اتفاق سے گوالیر میں میں بھی پڑھا ہوں میسلز سکول میں اچھا میسل میں جی جی ابھی آپ گوالیر میں سٹل ہیں بڑو دا کے ہیں گوالیر میں سٹل ہیں بڑو دا میں سٹل ہیں بڑو دا کا موسم گرمی تو بہت پڑھ رہی ہوگی ابھی تو جب جب گرمی سب انوائرنمنٹ کے لیے اگر سمحالہ نہیں تو گرمڈ ہو جائے گی نہیں گرمی ہے لیکن رات کو خندہ ہو جاتا ہے یہ اچھی بات ہے اور ہمیٹ جیدہ ہے اچھا اچھا جیدہ پڑھا گرمی پریوار کہاں ہے بڑو درا میں ہی ہے وہیں پر اور سنگیت شوق ہے آپ کا بلکول میں لکشمی کانت پیارے لال میری دل کی جان ہے سر ان کا سنگیت بہت لکشمی جی پیارے جی کا تو میں بھی بہت زبردست مرید ہوں بہت ان کی کمپوزشنز ان کی خاصیت یہ تھی کہ لکشمی کانت پیارے لال نے ہندوستانی جو سنگیت تھا میں ایسا نہیں کہوں کہ راگداری کی لیکن راگداری کے اندر مشرن کر کے انہوں نے جو کمپوزشن کا نرمان کیا وہ وہ اپنے آپ میں ادویتی ہے ادویتی ہے جیسے گانا ہے میرے دل میں آج کیا ہے ہم ریدام دھولکی ہے اور انٹرلوڈ ہے مکھڑیا اور انترلوڈ کی بیچ پی جو مجھیک پیسے وہ پورا ویساڈائز ہے یدانی سانتور بجایا ہے جی پڑھنے شکو بار سنبا جی اور کیا بہترین بجا ہے اور کیا پیارا اس کا آجا جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور جب بھی آپ کا من کرے ہمیں فون کر لیجے بالکل سار بس آگی بہترین پہ دھنی بات سار دھنی بات اب ہوگا دل نے پھر یاد کیا آج دل یاد کرے گا گریٹ آشا پارک کو ان کی جیون پر نظر بس تھوڑی دیر میں آپ سنتے رہیے 92.7 بگ ایف م پر سوہانا سفروت انو کپو دل نے پھر یاد کیا آج دل یاد کرے گا آشا پارک کو آشا پارک کا جن دو اکتوبر انیس سو بیالیس کو ایک مدھیم ورگیے گجراتی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا ہندو اور ماتا جی مسلم تھی چھوٹی سی آیو میں ہی آشا جی بھارتی شاستری سنگیت سیکھنے لگی ساتھ ہی نرتی کی اور بھی ان کا جھکا ہو گیا یہی کارن تھا کہ ان کی ماں نے کتھک ماسٹر موہنلال پانڈے سے انہیں تعلیم دلوائی آگے چل کر انہوں نے پنڈت گوپی کرشن سیوی ڈانس سیکھا آشا پارک نے فلم آسمان میں ایک بال کلاکار کی روپ میں کام کر کے اپنی شروعات کی اس فلم کے بعد ہی انہیں بیبی آشا کی روپ میں پہچان ملی ایک سٹیج پروگرام میں آشا پارک کے ڈانس سے پرہاویت ہو کر نردیشک بیمل روی نے بارہ سال کی آیو میں آشا پارک کو اپنی فلم باپ بیٹی میں کام دیا اس کے بعد انہوں نے اور بھی کئی فلموں میں چائلڈ آرٹس کے رول کیے سولہ سال کی اوستھا میں آشا پارک ڈریکٹر ویجی بھٹ دوارا فلم گونج اٹھی شہنائی کے لیے ریجیکٹ کر دی گئی مگر اگلے ہی دن فلم نرماتہ سبود مکرجی اور لیکھک نردیشک ناصر حسین نے اپنی اگلی فلم میں آشا پارک کو شمی کپور کے ساتھ ہیروین کے لیے سائن کر لیا فلم کا نام تھا دل دیکھے دیکھو اور یہ فلم آشا کے لیے بن گئی میل کا پتھر ناصر حسین اور آشا پارک کو ایک دوسری کا ساتھ بہت راس آیا یہی وجہ تھی کہ آشا پارک ناصر حسین کی آگے بننے والی چھے فلموں کی ہیروین رہی یہ فلمیں تھیں جب پیار کسی سے ہوتا ہے پھر وہی دل لائیا ہوں تیسری منزل بہاروں کے سپنے پیار کا موسم اور کاروہ اس کے علاوہ آشا پارک نے دوسرے نردیشکو کے ساتھ بھی بہترین فلموں میں کام کیا میں تلسی تیرے آنگن کی دو بدن چراغ کٹی پتنگ پگلا کہیں کا آیا ساون جھوم کے آن ملو سجنا میرا گام میرا دیش وغیرہ وغیرہ ہندی فلموں سے الگ آشا پارک نے گجراتی اور پنجابی فلموں میں بھی کام کیا فلموں میں ایکٹنگ کے علاوہ انہوں نے گجراتی ٹیلیویجن کے لیے ایک سیریل بھی ڈریکٹ کی جو تھی آشا پارک نے آکرتی نامک پروڈکشن کمپنی کی ستھاپنا کر کے کئی ٹی وی سیریلز بنائیں پرمکھنام ہے کورا کاغذ پلاش کے پھول باجے پائل اتیادی 1995 میں آئی فلم آندولن کے بعد انہوں نے فلموں سے تقریباً ریٹائرمنٹ لے لیا آشا پارک سانتا کروز ستھتیک ہاسپیٹل کے ذریعے سماج سیوہ بھی کرتی رہی اور ابھی بھی کر رہی ہیں اس کے علاوہ انہیں 1998 سے 2001 تک سینسر بورٹ کی پہلی مہلا چیئر پرسن ہونے کا گورو بھی پرابت ہے فلموں میں بہترین ابھینای کے لیے انہیں ڈھیروں اوارڈ بھی حاصل ہوئے وہ سوست رہیں پرسند رہیں یہی ہماری کامنا ہے ری میڈ انڈیا بات کریں گے 1978 کی ایک ویدیشی فلم کی یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی جسے بھوش میں ہونے والی ہتھیاؤں کا پوروہ بھاس ہو جاتا ہے ایک بار اس لڑکی کو پوروہ بھاس ہوتا ہے کہ ہتھیاؤں کا قاتل اس کے بھی پیچھے ہے تب وہ اس کا پتہ لگانے کے لیے اپنے پریمی کا سہارا لیتی ہے آپ سوچئے ہندی کونسی فلم بنی ہے میں لوٹوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سنتے رہیے 92.7 بگ ایفیم پر سوہانہ سفر ویت انو کپور ویلکم بیک ٹو 92.7 بگ ایفیم 1978 کی ایک ویدیشی فلم جس میں لورا مارس نام کی ایک لڑکی کو بھوش میں ہونے والی ہتھیاؤں کا پوروہ بھاس ہو جاتا ہے لورا کو اپنے کچھ قریبی لوگوں کے مرڈر کا پوروہ بھاس ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے سچ مچ مرڈر ہونے لگتے ہیں ایسے میں لورا کی مدد کرتا ہے ان ہتھیاؤں کے کیس کا انچار جان نویل آگے بھی لورا کے پوروہ بھاس کے انسار اس کے آس پاس کے قریبی لوگوں کی ہتھیائیں ہوتی رہتی ہیں ساتھ ہی لورا کو وہ ہتھیارہ دکھائی دیتا ہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے انویسٹگیشن کے دوران لورا اور جان کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے آخر میں جان لورا کو بتاتا ہے کہ قاتل پکڑا گیا ہے لورا کو اپنے دوست ٹونی پر پورا وشواس ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ قاتل کوئی اور نہیں جان ہی ہے آخر جان بتاتا ہے کہ سپلٹ پرسنالٹی کے کارن وہ ایسا کر رہا ہے چونکہ وہ لورا کو پیار کرتا ہے اس لئے اسے مار نہیں سکتا اور چاہتا ہے کہ لورا ہی اسے ختم کر دے اور لورا ایسا ہی کرتی ہے جب اس فلم کو 1991 میں ہندوستان میں بنایا گیا تو لورا کا رول کیا مادوری دیکشت نے جو اپنی بہن منمن سین کے قاتل کی تلاش میں ہیں پریمی جان کا رول کیا جیکی شروف نے اور ٹونی نام کے دوست بنے جاوید جعفری حالانکہ انگلیش فلم کی طرح اس میں قاتل جیکی شروف نہ ہو کر اس کا ایک ساتھی ہوتا ہے جس کیریکٹر کو پلے کیا تھا جائے کالگوٹ کرنے فلم پروڈیوزڈ بائی جائے میتا ڈریکٹڈ بائی پارتو گھوش فلم خوب چلی بھی تھی فلم کا ٹائٹل ہنرڈ ڈیز 92.7 بگ ایف ایم کے ایک شروطہ کا سوال کہ مِتھن چکرورتی کی پہلی فلم کون سی تھی جواب دوں گا واپس آ کر آپ سنتے رہیے 92.7 بگ ایف ایم پر سوہانہ سفر وید انو کپور سوال پوچھا ہے بھوپال کے روی عوستی نے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مِتھن چکرورتی کی پہلی فلم کون سی تھی کیا انہوں نے بنگلہ فلموں سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی عوستی صاحب مِتھن چکرورتی نے بنگلہ فلموں سے اپنے کریئر کی شروعات نہیں کی بلکہ پہلی بار مِتھن پردے پر دیکھے تھے ہندی فلم میں جس کا ٹائٹل دو انجانے آمیتاب بچن ریکھا سٹارنگ اس فلم میں انہیں بہت چھوٹا سا رول ملا تھا نبھانے کو لیکن ایز ای ہیرو وہ آئے مرنال سین کی فلم مرگیا میں اور اہم بات یہ ہے کہ پہلی فلم میں انہیں نیشنل اوارڈ ملا ایکٹنگ کے لیے مجھے امید ہے آپ کے پرشن کا اتتر آپ کو مل گیا ہوگا آج یہیں اس کارکرم کو انجام دینا چاہوں گا آج کے لیے اتنا ہی پرارتھناوں میں یاد رکھیں چلتا ہوں جائے ہند ون دے مات